ناظرین اگر کہیں پہ کوئی انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آ جائے جیسے ہمارے ہیں کچھ روز پہلے ایک واقعہ جس نے سارے پاکستان کو ہلاکے رکھ دیا پیش آیا تو کیسے واقعے کی مضمت کرنا غلط بات ہے انڈین کرکٹر کوہلی کو انڈین فینز اس لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بہت سائر لیتا ہے اور کبھی پاکستان کے حلاف کوئی سخت بیان نہیں دیا بہت سے لوگ معاملے کی نویت پر گوھر نہیں کرتے اور بس اندی دشمنی کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ ہر بندہ انہی کی طرح سوچے اور عمل کرے اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی نشاندہ ہی کرنا ہے کہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کی نفی کرنا فرض نہیں ہوتا انسانیت بھی کوئی چیز ہے اور آپ لوگوں سے درہاست یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکہ سبسکرائب کرنے سے پہلے ہو سکے تو چینل کو وزٹ کہہ کے دیکھ لیجئے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا احتلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن کسی اچھے مقصد کے لیے لوگوں کی کوششوں اور ان کے حلوس پر تنقید کرنا کتن انسانیت نہیں آج سے چھ سات ماہ پہلے ایسے ہی ایک انڈین کو جوش آیا ہوا تھا ہر دوز پاکستان کے حلاف کوئی نہ کوئی ٹویٹ کرنا ان کا پسندیدہ مشکلہ تھا لیکن جو ہی پاکستان نے انڈیا کو چیمپین ٹرافیک فائنل میں شکست دی انہیں بسکون ہو گیا اور سارے ٹویٹس کو پاکستانی نوجوانوں سے شگل کا نام دے دیا لیکن جو بیزتی ہوئی وہ مرنے کے بعد بھی ان کا پیچھا کرے گی لیکن کوہلی جو ہاں مہا لوگوں کی دلزاری کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا اپنے ہی لوگوں میں تنقید کا شکار ہے لیکن اس کی اتنی زیادہ شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شخص جانتا ہے کہ کب کون سے بات کرنی ہے انسانوں کی ہمیشہ سے یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ لوگوں کے جگڑوں میں دھل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور عموماً بگیر سوچے سمجھے کسی ایک فریق کی سائٹ لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا فریق ان کا دشمن ہو جاتا ہے لیکن بڑے اور سمجھدار لوگ ایسے موقعوں پر گیر جانبدہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اہمیت دونوں فریقوں کے لیے یقصہ برقرار رکھتے ہیں لہٰذا سمجھدار لوگ کبھی کسی ایک فریق کی سائٹ نہیں لیتے اور نہ ہی دو فریقوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور نہ کسی ایک فریق کا دفاع کرتے ہیں وہ ہمیشہ گیر جانبدہ رہتے ہیں دونوں فریقوں کے بات سنتے ہیں اور بس مشورے دے دیتے ہیں لیکن کسی ایک فریق کے حمایت کر کے دوسرے ایک دل ازاری نہیں کرتے لیکن سارڈ لینا تو ایک طرف ہم سایا ملک میں لوگ کسی کے ساتھ ہم دردے کے چند بول بول کے بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں حالانکہ ایسے مواقع لوگ کو حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کا دل جیتنے کے لیے بھی بہت معاون ثابت ہوتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاں کہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ کا پشپ لگا سکیں